اسلام علیکم دوستو اسفی ٹیک میں آپ سب کو خوش آمدید آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کچھ میرے دوستوں کا میرے پاس سوال آتا ہے کہ ویڈیو ہم بناتے ہیں مگر ایویج ڈیو دیشن بہت زیادہ کم ہوتا ہے ہماری ویڈیو اینڈ تک کوئی نہیں دیکھتا جس کے جیسے مارا واش ٹائم بھی پورا نہیں ہو پاتا تو اس پاس ہم بات کریں گے اور کچھ دوستوں کا کہنا ہے کہ جب ہم ویڈیو بنانے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو بنانا تو کیمرے کے سامنے جیسے ہم جاتے ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے بولنا کیا ہے ہم نے کرنا کیا ہے ویڈیو بنانے کس لیے آئے ہیں تو آج آپ کو کچھ میں پرو ٹپس شیئر کرنے جا رہا ہوں ایسے ٹپس جو کہ کوئی بڑے یوزر یوز کرتے ہیں ان ٹپس پر ہم عمل کریں گے تو آپ کی ویڈیو بھی رینک کرے گی آپ کی ویڈیو پر بھی واش ٹائم انکریز ہوگا لوگ اس کو مکمل واش کریں گے تو جس نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا میرا چینل سبسکرائب کر لے اور ہم اپنی بات سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں تو دیکھو بھئی اس کے پیارے میں پہلے جو میں بات کروں گا پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے تھم نیل پر غور کرنا ہے آپ جس بارے میں ویڈیو بنانے جا رہے ہیں اس کے بعد میں آپ نے دو چیزیں کٹھکا لینی ہے ایک تھم نیل اور دوسرا ہے اس کا ٹائٹل ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ تھم نیل میں آپ کچھ اور لکھ رہے ہیں اور ٹائٹل میں کچھ اور لکھ رہے ہیں تو جس چیز کے بارے میں ویڈیو ہے جیسے آپ ویڈیو بنانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی ویڈیو رینک کرنی ہے ٹھیک ہے تو آپ کا ٹائٹل بھی اسی کے بارے میں ہونا چاہیے آپ کا تھم نیل بھی اسی کے بارے میں ہونا چاہیے ایسے نہیں کہ موٹھا کہ ہم آ گئی جی ہم نے جو کچھ سوچا سمجھے بغیر بیٹھ گئے جی کام کرنا شروع کر دیا یہ سب سے بڑا فالٹ ہوتا ہے ہمارے یوزرز کا بلکہ میں کہوں گا نیو یوزرز کا جو نیو یوٹیوبر بنتے ہیں کام شروع کرتے ہیں تو ان کو یہ مسئلہ فیز کرنا پڑتا ہے اوکے سیکنڈ سیکنڈ یہ کہ آپ اپنے ویڈیو کو تین حصوں میں ڈیوائیڈ کریں گے جو بڑا یوزر ہوتا ہے جو بڑا ویڈیو بنانے والا ہوتا ہے سینئر جو ہوتا ہے نا وہ یہ کام کرتا ہے وہ اپنی ویڈیو کو تین حصوں میں ڈیوائیڈ کرتا ہے کون کونسی پہلے حصوں میں آ جاتا ہے انٹرو دوسرے میں آ جاتی ہے مین بوڈی مین کنٹینٹ جو ہے ہمارا اور تیسے حصے میں آٹرو آ جاتا ہے تو ان تین حصوں کو ہم ڈسکائب کریں گے ابھی اس ویڈیو میں تو پہلے حصے میں سب سے پہلے انٹرو انٹرو جیسے میں کہتا ہوں اسلام علیکم ویلکم ٹو ارسپی ٹیک اور اپنی ویڈیو کے بارے ہم ڈسکائب کرتے ہیں ویڈیو کر رہے ہیں بتاتے ہیں کہ آج ہم اس بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں ایک بار ذہن میں رکھ لو جس چیز کے بارے آپ ویڈیو بنا رہے ہیں اس کا شروع میں ہی آپ بتا دیں پہلے ٹھیک ہے جب شروع میں آپ اس کو بتائیں گے تو جو دیکھنے والا ہے وہ آپ کی ویڈیو کے ساتھ انگیج رہے گا آپ نے اس کو انگیج کر کے لے کے خود چلنا ہے انگلی پکڑ کے لے کے انڈ تک جانا ہوتا ہے آپ شروع میں اس کو بتائیں گے کہ ہم آج اس ویڈیو میں یہ کام کرنے جا رہے ہیں اوکے گوڈ وہ دیکھے گا ویڈیو آپ کی آپ نے شروع میں اس کو آتے ہی نہیں شروع ہو جانا کہ ہاں جو ہماری ویڈیو لائک کرو چینل سبسکائب کرو نو ٹھیک ہے یہ انٹرو آپ پر کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد اب آگ جاتے ہیں سیکنڈ پوائنٹ جو کہ مین بات ہے وہ ہے کنٹینٹ کی آپ نے کنٹینٹ پر محنت کتنی کی ہے وہی چیز آپ کے یوزر کو آپ کے ویور کو انڈ تک لے کے جائے گی اب ہوگا کیسے کنٹینٹ پر ہم کس طرح سے زو دے سکتے ہیں آپ نے اپنے کنٹینٹ کو ایسے نہیں شروع کر دینا بولنا جو بڑے بڑے یوٹیوبر ہیں نا وہ اپنے کنٹینٹ کو پہلے رائٹ کرتے ہیں سکرپٹ لکھتے ہیں اس کا پہلے آپ سکرپٹ لکھیں گے اس کا طریقہ کیا ہے آپ مکمل سکرپٹ نہیں لسکتے ہیں نا آپ اس کے بلٹ پوائنٹ بنا لیں مین مین پوائنٹ کو رائٹ کر کے کیمرے کے ساتھ آپ لگا دیں جو آپ کا سٹینڈ ہے اس کا چپکا لیں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا دائم بائیں آپ کی نظریں بھی نہیں جائیں گی اور آپ کا فوکس بھی کیمرے پر رہے گا آپ بڑے آسانی سے اپنا بول پائیں گے ان پوائنٹ کو سمجھا پائیں گے آپ دیکھو ایسا نہیں ہوتا جتنے آپ نے پوائنٹس بنائے ہیں آپ سارے کے سارے پوائنٹس ہنڈر پسنٹ ڈسکرائب کر دیں ایسا نہیں ہو پاتا بعض اوقات بولتے ہوئے مشکل ہوتی ہے لیکن جن پوائنٹس پر آپ نے زیادہ ریسرچ کی ہے ان پوائنٹس کو زیادہ آپ فوکس کریں تو اس طرح سے آپ کا یہ جو سکرپٹڈ وارڈ ہوگا یا جو بولٹس پوائنٹ ہوں گے یہ کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ کی مین بوڈی جو ہے جو مین کنٹینٹ جو اصل حصہ تھا وہ کمپلیٹ ہو پائے گا اور ایفیشنٹ طریقے سے کمپلیٹ ہو پائے گا اس کے بعد اب تیسرا اور آخری حصہ اس میں آوٹرو آ گیا آوٹرو میں آپ نے کیا کرنا ہے آوٹرو میں جیسے میں اگر اپنی ہی بات کروں اب جیسے میں جاتا جاتا ہے انہوں بولوں گا جی میری ویڈیو کو لائک کرنا مت پھولیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے اور ایک تو یہ بات ہم نے یوزر کو یاد دلانا ہے کہ بھائی میری ویڈیو لائک بھی کر دے اور چینل بھی سبسکرائب کر دے تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو مل سکیں اور وہ بھی آپ کے لئے فائدہ مند ہوگی اس طرح کی باتیں تھوڑا سی ہم نے یوزر سے کرنی ہوتی ہیں ویور سے کرنی ہوتی ہیں تو یہ آوٹرو میں آ جاتا ہے تو یہ ساری باتیں آپ لوگ جب ان تینوں پر عمل کر کے جب چلیں گے تو یقیناً آپ کے ویڈیو کو انڈ تک ویور دیکھے گا سمجھے گا اس کو اور اس طرح سے کیا ہوگا جتنا زیادہ آپ کا واش ٹائم دیکھے جائے گی ویڈیو واش ٹائم انکریز ہوگا تو جلد سے جلد آپ کا واش ٹائم پورا ہو سکتا ہے وہ تمام یوزر جن کو مشکل پیش آتی ہے اپنا واش ٹائم کمپلیٹ کرنے میں نئے یوٹیوبرز جو ہیں تو وہ اس طرح سے اپنی ویڈیوز کو لے کے چلیں گے تو ان کو یقیناً فائدہ ہوگا اوکے تو جاتے جاتے میں اپنا آوٹرو مت بھولوں تو جس بندے کو میری ویڈیو پسند آئی ہے لائک ضرور کر دیں گے اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں گے اپنی ذائقہ ضرور اظہار کرنا ہے آپ لوگوں نے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکر کرنا مت بولیں تینکیو دوستو اللہ حافظ